مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ سے انتہا درجے کی محبت کرے لیکن اس محبت کے حدود میں دوسرے شیوخ کو دوسرے مشایخ کو وہ ناقص گمان نہ کرے اور اتنی محبت بھی نہ کرے کہ مرید اپنے شیخ کو بشریت کی حدود سے ہی باہر نکال دے محبت ضرور کرے زیادہ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے فیض سے ان کا سینہ فیض یاب ہو لیکن اس محبت میں دوسرے مشایخ کے بارے میں اپنے گمان کو پراغندہ نہ کرے ناقص نہ کرے ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھے چونکہ وہ بھی اسی راستے کے کامیاب ترین مسافر ہیں جو منزل کو پا چکے ہوتے ہیں دوسری ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور یہ باطنی آداب میں سے آخری عدب ہے فرماتے ہیں کہ مرید کو جو شیخ میسر آ گیا اور جس کو اس نے اپنا شیخ تسلیم کر لیا اپنا پیر اپنا امام اپنا مقتدہ تسلیم کر لیا تو اب اپنے باطن کا تذکیہ انہی سے کرائے وہ جیسے ارشادات کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ اسی کو اختیار کرے تو مرض کی تشخیص کے لیے اور مرض کے علاج کے لیے بیعک وقت وہ دوسرے شیخ کی طرف متوجہ نہ ہو اس لیے کہ دو ڈاکٹروں سے جب ایک مریض ایک ہی مرض کا علاج کرے تو وہ مرض کبھی کامیابی کی زمانت نہیں بنتا ممکن ہے وہاں جسم کی موت واقعہ ہو جائے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے شیخ بنا لیا ہے اور اپنے اندرونی اور روحانی امراض کے علاج کے لیے معالج روحانی تسلیم کر لیا ہے تو اس پر اتنا کامل اعتماد یقیناً رکھنا چاہیے کہ اسے یہ اعتقاد ہو کہ یہ میرے مرض سے آگاہ ہے اور میرے مرض کا علاج کرے گا اور مجھے زوال اور ووال سے نکال کر راہِ ہدایت پر ڈال دے گا جس کی منزل کامیابی کی زمانت ہوتی ہے بگا گا خیلی ڈال